جی ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام سباہ ہدایت میں جس میں بہت ہلکے پھل کے انداز میں ہم سب آپ اور ہم مل کر ایک دوسرے کو جو اللہ اس کے رسول اور رسول کی آل کی باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے آپ چانتے ہیں جیسا کہ اسلام انقلاب کی 36 سالگرہ اور اس حوالے سے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں کوئی بھی گفتگو کرنا چاہیں تو ہماری فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے دن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو جی زفر بھائی ہم بات کر رہے تھے اس انقلاب کے بارے میں جو کہ قوموں کے زندگیوں میں انقلاب جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں اور یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس نے صورت ہی بدل دی جی کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد جو ہے وہ انقلاب اور اسلام جو ہے وہ حقی آتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو وہ کربلا بھرپا کرنی پڑے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قتل و غارت شروع کر دیں اور بے گناہوں کو مارنا شروع کر دیں مقصد یہی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کچھ اپنی اپنی ذات کو قربان کرنا پڑے گا اپنے اپنے آپ کو اس پہ قربان کرنا پڑے گا اپنا مالو ذر قربان کرنا پڑے گا جیسے کہ کل ہمارے احباب جو ہیں جو کالز کر رہے تھے وہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی انقلاب آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے یقینا ہم تو اپنے ملک کے بارے میں سب سے پہلے غور کریں گے کہ ایسا کیونکہ جب بھی کہیں دنیا میں ہم یہاں رہتے ہیں یوکے میں اور میں ویسے بنیادی طور پر ہولنڈ کا رہنے والا ہوں آپ جہاں بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کہیں کچھ ایسی جرم جور اور زبردستی یا کسی ایسے معاشرے میں یا ایسے ملک کے یا ایسی بربریت کے بارے میں جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایران کو ایران کے انقلاب کو ہی یاد کیا جاتا ہے تو وہ یہی بے ساخت ہے کہہ دیں گے یار آج کوئی ہو امام خمینی جیسا تو وہ آئے اور اس نظام کو بدلے تو واقعی انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں آپ دیکھیں پسٹے چھتی سال میں جب وہ آئے اپنا پیغام لے کے اس دنیا کے سامنے تو انہوں نے واقعی جو ایسے بد کردار لوگ تھے جو مطلب راشی لوگ تھے رشوت لینے والے اور جو عجیب اکٹیویٹیز میں لوگ شامل تھے جن کی سرگرمیاں ٹھیک نہیں تھیں ان کو انہوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد انہوں نے واقعی جیسے ایک مثال دنیا میں قائم کر دی جاتی ہے انہوں نے واقعی آپ تصویریں دیکھیں تو آپ لرز جائیں گے تو انہوں نے واقعی چوکوں میں یعنی چوراہوں پہ انہوں نے وہ ان کو ٹانگ دیا اور لوگوں کو لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا تو اگر ہم اپنے ملک کی طرف آئیں پاکستان کی طرف تو ابھی چھاسٹھ سٹھ سال ہو گئے ہم کو آزاد ہوئے ہوئے تو دن بدن ہم بجائے ترقی کے جی بالکل کالر آگئے ہیں تو لیتے ہیں ہلو سلام علیکم وآلیکم السلام بین جی کشاندید کہتے ہیں زبر بھائی آپ کو بھی سلام ہو جی سلام علیکم میرے بھائی آج بھرپورا حصہ ڈالیے اس پروگرام میں جو آج کا موضوع ہے پہلے وہ کمی رہتی ہے جی جی کیوں نہیں جی آج ابھی آج ہماری جو ہے نا میرے محترم ہماری تشنگی باقی ہے اس لیے وہ اپنی تشنگی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ تشنگی جو ہے نا یہ اس قسم کی تشنگی ہے کہ یہ ہمیشہ پاکی رہنی چاہیے یہ تو بات سے اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کی جو سالگیرہ منائی جا رہی ہے ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ انقلاب آیا کیوں وہ تو ایک اسلامی ملک تھا وہاں پہ انقلاب لانے کی ضرورت کیوں پڑی ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے وہ اس لیے آیا کہ ایک اسلامی ملک کے نام پہ شاہ ایک بدنوہ دال تھا جو اسلامی ایران کو یورپ کی ایک کٹ پتلی حکومت بن چکا تھا جس نے ایران کو اسلامی اقتدار میں نہیں رکھا بلکہ اس نے یورپ کی تعظیم میں بدلنے کی کوشش کر دی تھی جس کا میں یوں کہہ دوں کہ ایوب خان میں نے سنا تھا کہ ایوب خان گیا ایک دفعہ ملنے کے لیے وہاں پہ ایران شاہ کو تو اس کے محال میں انہوں نے ایک انزیر دیکھے پھرتے ہو گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو حرام ہے تو انہوں نے کہا یہ گھر کے پا لے ہو گئے وہ جنگل کے حرام ہوتے ہیں یعنی تعظیم کو اس طریقے سے بدل دیا گیا ہوا تھا کہ ایران کو ایران کہا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ یورپ کے لوگ وہاں پہ ایش و عشرت کے لیے آتے تھے تو جب حالات اتنے بگڑ جائیں جب حالات اتنے خراب ہو جائیں جب اسلام کے نام پہ اسلام کو داغدار کیا جاتا رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک آدمی ایسا انسان پیدا کیا وہاں پہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا انسان ہمارے ملک پاکستان میں بھی پیدا کرے جو خمینی کا کردار ادا کرے اور خمینی جاتا عمل کر کے لکھائے با کردار ہو کے تو جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کی حالت اتنی بگڑ گون ہو گئی ہے اور اس میں تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تعذیب بدل گئی ذین بدل گئے لوگوں کی اصل چیرہ بدل گیا لوگوں کا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے منضورت نہیں ہے یہ مجھے نہیں چاہیا کیوں کہ میری تو نسل جو ہے وہ تو ساری چودہ سو سال سے یزیدیت کے خلاف لڑتی آئی ہے یزید بھی تو یہی چاہتا تھا کہ شراب ہو ڈانس ہو میوزک ہو یہی وہ چاہتا تھا تو یہ چیز وہاں پہ ایران میں تھی تو وہاں پہ بھی جہاں پہ آپ کو پتا ہے یزید ہوگا وہاں پہ حسین ضرور ہوگا یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہر یزید کے مقابلے میں ہر حسین کھڑا ہوتا ہے ہر دور میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا رہے گا تو یہ ایک حسینی تھا جس نے شاہ جیسے یزید کو کا مقابلہ کیا دو ہزار سال پرانی جو تھی تاریخ کی اس کی شہنشہیت کو الٹا کے رکھ دیا اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر انسان بات کردار اور مسمم ارادے سے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے اس کے نیک عمل کی وجہ سے اور یہ ایک نیک عمل تھا جس نے ایران کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس طریقے سے رکھ دیا کہ دیکھے کہ جب شاہ ایران کا تقصہ الٹا گیا تو جب وہ آیت اللہ خمینی سے پوچھے کہا گیا کہ آپ کی رائش کا ہم انتظام کرتے ہیں تو کوئی شاہ کا محلوں میں سے ایک محلہ جو آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں مجھے چھوٹا سا مکان چاہیے جس کے ساتھ امام بارگاہ بھی ہو جس کے ساتھ میں اپنی عبادت بھی کر سکو تو جو کردار اداع کیا آیت اللہ خمینی نے کہ انہوں نے محلوں کو اپنی زیدہ نہیں بنایا اس کے دو کمروں کا ایک مکان لے کہ اس میں بھی ایک مکان جو آدھا حصہ پکا تھا جس میں ان کے مہمان آتے تھے آدھا کچھا تھا جس میں وہ خود رہتے تھے اور گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے ان کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے اور پھر دیکھا کہ اپنے بیٹے کو سامنے شہید ہوتے دیکھا لیکن متزلزل نہیں ہوئے اپنے منزل کو پانے کے لیے مسمم راتے سے کھڑے رہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے بیٹوں کی قربانیاں دے کر بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب ایرانی نے ہمارے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کر دیا کہ آج بھی جب کہیں بھی گب کبھی انقلاب کی ضرور پڑے گی تو مثال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جب مثال نہ دے کے انقلاب ایران کے جیسا انقلاب ہر ملک چاہتا ہے ہر ملک کو چاہیے کہ انقلاب ایران کے لیے سیکھ طریقے سے اپنے قوم کو کھڑا کرے افسوس کہ ہمارے پاس وہ لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس وہ باعمل لوگ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہیں وہ مادہ پرستی میں گرے ہوئے ہیں وہ پجیرو گروپ کے شکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ دولت کے نشے میں چور ہیں ان کے گھردروں میں سریعے آئے ہوئے ہیں لیکن آیت اللہ خمینی وہ تھا کہ جب لیڈروں کے باوجود جب نماز بھی پڑھتے تھے تو نماز کی حالت دیکھ لو کہ دو آدمیوں کے سہارے سے نماز پڑھ کے دکھایا کہ دیکھو عروج پہ آکے بھی مجھے خدا کے آگے سر جگھانا پڑے گا اور میں جگاتا ہوں صرف اس لیے جگاتا ہوں کہ اس کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے وہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے لیکن ہمارے ملک میں وہ چیز نہیں ہے ہمارے ملک میں آپ جس کے گردن میں سریعہ آگیا ہے وہ چھوکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک انقلاب کی ضرورت محسوس کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے قوم تیار ہے لیکن لیڈر نہیں ہے قوم چاہتی ہے لیکن لیڈر نہیں مل رہے باعمل باکردار اور مصمع راتے والے لیڈر نہیں مل رہے تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ انقلاب ایرانی زندہ بات اور ہمیں اللہ تعالی حمد دے طاقت دے اور دعا کریں سارے ملکے کہ ہمیں بھی ایک ایسا رہ پر ملے جو آیت اللہ ہمیں نجاتا ہو جو کربلا کی طرف لے جانے والا ہو اور کربلا کا درست دے کے انقلاب لانے والا ہو وہ انقلاب چاہیے جو ہمیں کربلا کا درست دے وہ انقلاب نہیں چاہیے جو ہمیں داش القائدہ اور سعودی عرب میں لے جائے جہاں ابن یزید یزید کا مدرسہ بھی ہو یزید کے نام پہ اور ابن ازیاد کے نام کی سڑکیں بھی ہوں ہمیں وہ نہ اسلام چاہیے نہ وہ انقلاب چاہیے بہت میربانی بھائی جانا آپ کے خیالات کا بہت خوبصورت خیالات آپ کے ہلو اسلام علیکم وآلیکم سلام میری بہن اور بھائی زفر کو بھی سلام علیکم جی وآلیکم سلام جناب علی بسم اللہ وآلیکم بات یہ ہے کہ قول امام علی علیہ السلام ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ انقلاب ایران کی بات آپ کر رہے ہیں کہ سرکار آیت اللہ خمینی ایک انقلاب بھی شخصیت نہیں ایک انقلاب ان کے اندر تھا جو وہ لے کر آئے اور چونکہ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے وہاں پہ احسینی کربلائی 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 کو ماننے والے کی مجڈارٹی تھی اور جو بے آی آئی کا سلسلہ جاری ہوا تھا یہ دو چیزیں برابر نہیں چل سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے توفیق آتا کی آیت اللہ خمینی کو کہ وہ اس چیز کو اس گندگی سے پاک کر گئے تو دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تاج تخت اور ایسی چیزیں ہوں حکومت جو کرنے والے ہوتے ہیں دلوں پر وہ اگر خاک پہ بیٹے ہیں خاک نشین بھی ہیں تو وہ آزاروں تختوں والوں سے کروہا درجات بہتر ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ انقلاب ایران ان کے وقت موقع تھا پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں علماء اکرام اور دامشوروں کے ہاتھ میں کہ وہ اس کی پیروی کرتے لیکن اصل میں وہ ناریس لیے کھا گئے ہیں کہ یہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اگر ایلیہ کا کوئی نام لے تو کہتے ہیں جی یہ شیعہ لیتے ہیں تو یہ شیعہ کا بوض جو ہے یہ دنیا باقی دنیا کو اس انقلاب سے اس انقلاب کی پیروی کرنے سے روک لیا گیا تو ایسے ہی اگر آج بھی اگر یہ دنیا اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اسی راہ پہ چلے تو اسلام اور اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک عظیم تر دنیا بن سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ پہلے بوض کے پردوں کو اپنی آنکھوں کے آگے سے ہٹانا ہوگا یہ شیعہ سنی یا کسی فرقے کی بات نہیں ہے یہ دین کی بات ہے اگر دین اپنے اپنے جو مسلک ہیں آپ انہیں انہی کو فالو کریں لیکن اسلام کا رواج تو لائیں لیکن شریعت محمدی خود ساختا شریعت نہیں جو آپ کی مرضی کی ہو شریعت محمدی ہو جو ہر مسلمان کو قبول ہو شکریہ میرے بھائی جی بہت شکریہ بہت ہمارے ناظرین ہمارے کولرز جو ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں اتنی ان میں گہرائی ہے کہ واقعی اس میں جو کوئی بھی اکلو فہم رکھنے والا انسان ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی ہمیں ہر جگہ کیوں ضرورت ہے اور اسلامی انقلاب جو ہے وہ کیوں آیا اور کس طرح سے آیا جی دفر بھائی ہم پاک کر رہے ہیں میں یہی بات اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے میں اس قوم کو نہیں بدلتا ہوں جو وہ خود کو نہیں بدلتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے تو اور اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہیں بدلتی ہے جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے جیسے ہم اپنے کیونکہ جس ملک کے ہیں ہم اس کی بات کریں گے یہاں کا نظام جس میں ہم ہاں ہم رہ تو یہی رہے ہیں اس ملک میں تو یہ دیکھیں یہ نظام کیوں بہتر ہے کیوں بہتر ہے کہ آپ ایک مثال دیکھیں کہ آپ کہیں فٹ پات پہ جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ تو آپ کہیں آپ کو ٹھوکر لگی آپ گر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی غیر ملکی جو گورا جو آپ کی نسل کا نہیں آپ جیسا نہیں ہے ہے تو انسان لیکن وہ دوسری نسل کا ہے دوسرے ملک کا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں مثال میں یہاں کی دی رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ گورے لوگ آگے بڑھ کے آپ کو اٹھائیں گے تو شک نہیں یہ کیوں ہے یہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ نظام بہتر ہوا ہوا ہے کہ اس کو ایک وہ یہ نہیں دیکھتا یہ پاکستانی ہے اس کا رنگ گندمی ہے یا اس کا رنگ سیاہ ہے یا یہ گورے رنگ کا ہے یا یہ لڑکی ہے یہ مرد ہے یہ عورت ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے یہ دیکھیں چاہے یہ غیر مسلم ہے صرف ایک مثال دے رہا ہوں ویسے تو اسلام کا سب سے بڑا مخالف یہی مذہب ہے لیکن ایک جو سرسری جو ایک جائزہ جو ایک مشاہداتی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب ایسے دیکھیں گے تو وہ آگے بڑھ کے آپ کو اٹھائیں گے اور آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی اگر لگی ہے تو فوراں وہ اپنے فرم سے کال کر کے وہ ایمرجنسی میں ایمبولنس کو بولائیں گے یہ ہے کہ نظام کو ان لوگوں نے اصل میں ایک قرآن کو ہم نے اللہ تعالی کی ذات پاک نے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے وہ اتارا تو ہے لیکن اس کے مفہوم اس کے ترجمے کو ہم بالکل نہیں سمجھے ہیں اور اللہ ہم کو توفیق دے کیونکہ ہم نے جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے اپنی پاک کتاب میں اپنے الفاظ میں اس کو اگر غور کریں کیونکہ وہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یہ جتنی بھی چیزیں یہ گورے لوگ یہ جو ہیں جو غیر مسلم لوگ جو بنا رہے ہیں یہ ان پہ عمل کر کے ہی بنا رہے ہیں اس پہ اور کر کے بنا رہے ہیں اور ہم جو ہیں ہم صرف ہم نے اس کو قرآن پاک کو پاک کتاب کو ہم نے وہ تاک کی نظر کر دیا ہے وہ تاک کے پڑا رہتا ہے اس کی طرف کوئی گندہ ہاتھ مت بڑھائے اس کی طرف ایسا نہ ہو اس کے یہاں سے نہ گزرو وہاں سے نہ گزرو اور اس کے اوپر وہیں اس کے غلاف کے اوپر گرد جمتی رہتی ہے تو علمیہ یہی ہے کہ ہم کو وہ جو قرآن پاک کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنا ہوگا تو یہ لوگ وہ سمجھ کے آگے نکل گئے اور ہم جو ہیں وہاں کے وہاں ہیں بلکہ وہاں سے بد سے بدتر ہو رہے ہیں تو کل بھی کچھ لوگ ہمارے جو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو نظام ہے یہ جو انقلاب ایران ہے یہ رک گیا ہے تو دیکھیں رکتا کچھ نہیں ہے کہ جیسے کہ اسلام کو ہی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام رکا ہے کیونکہ وہ انبیاء تو آنے نہیں آئے نہیں آ رہے کیونکہ خاطب المرسلین کے بعد اور چہاردہ معصومین کے بعد کوئی نہ تو کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی امام آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ برگزیدہ لوگ ایسے اشتہاد کے عہدے پر فائز لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ان کو اس قابل بنایا ہے کہ ان کی پیروی کرو اور ان کی طرف دیکھو وہ کیا کہتے ہیں تو یہ رکا نہیں ہے انقلاب ایران تو اس کو ہم کو ایسے لینا چاہیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں تو ان کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا اس کے بینہ جو ہے نہیں ہو پائے گا حالات جو ہیں ہمارے ملک کے جو آپ میں نے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ابھی اٹھ سٹھ سال ہو گئے کہ آزاد ہوئے تو دیکھیں کہ دن بدن ہر صورتحال میں ابھی میں آپ کو ایک سروے بتا رہا ہوں جو میرا خیال ہے ابھی فریش کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو جو کرائم کی دنیا میں سب سے ایک نمبر پہ جو تھا ہمارا اسلامی ملکی ہے مجھے بہت حیرت ہوئی وہ پڑھ کے اور دیکھ کے وہ سمالیہ ہے کہ اور پاکستان چلو الحمدللہ یہ بتیسوے نمبر پہ تھا ابھی کچھ سال پہلے بتیسوے نمبر پہ تھا اور ابھی جو جو نیا جو ایک دو سال یا پچھلے سال کا جو سروے ہے اس میں یعنی اس کے مطابق جو ہے یعنی کرپ جو ملکوں میں جو شامل ہوتا ہے جس میں نظام ٹھیک نہیں ہے جس میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں جس میں حکومت بھی ٹھیک نہیں ہے تو ان میں ہمارا پاکستان اب جو ہے نئے سروے کا مطابق پندرمے سولوے نمبر پہ آ گیا ہے ہر چیز میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ آپ کی طرف حسد کے نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ وہ مجھے کچھ دے گا تو میں اس کو آگے جانے دوں گا تو اس لیے نظام یہ رکتا کبھی نہیں ہے انقلاب جو ہے تو قربانیاں کون لے قربانیاں دینے کے لیے ابھی ہم میرا خال تیار نہیں ہوئے ہیں ابھی دیکھیں ہم کو بھی مطلب یہ سمجھتے ہوئے کہ دیکھ رہے ہیں کب سے لیکن در میں دن جو ہے نہ اتنی مہنگائی تھی نہ ایسے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جانے یہ ہماری جو خاص کر کے پاکستانی قوم کو اور مسلمانوں کو اللہ جانے اللہ ان کو ان پر اپنا رحم اور کرم فرمائے آمین سم آمین کہ یہ پتا نہیں ان میں وہ جو احساس انسانیت کا احساس جو تھا جیسے بولتے ہیں نا خون سفید ہو رہے ہیں تو دن بہ دن میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ایک ترپ تھی وہ جو ایک دوسرے میں اٹریکشن تھی وہ ختم ہو دی جا رہی ہے تو وہ ہم اگر وہاں بھی دیکھیں پاکستان میں ہم دیکھیں آج جو محول ہے کہ ہم مجھے یاد ہے کہ جب ہم اب ہم تب بیس سال پہلے کی بات کریں کہ یقیناً دور جو ہے وہ موڈرن ہو گیا تبدیل ہو گیا لیکن اتنا تبدیل ہو گیا کہ اب ایک ہمسائہ دوسرے ہمسائے سے بڑھ کے اونچا مکان بنانے پہ طلا ہوا ہے ابھی جب اونچا مکان کر لیا تو کہاں سے جاؤ گے کہاں سے اس کو دیکھو گے ہاں کسی کی گھر میں جھانکنا ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ جو پہلے دور تھا چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں خدا گواہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اوپر سے دیوار کے اوپر سے جتنا حصہ تھا وہاں سے اوپر سے جھانکے بھی اغلے کو حالوال پوچھ لیتے تھے تو اب جب اتنی بڑی بڑی یہ نہیں کہ میں اس حق میں ہوں کہ مکان نہیں بنانا چاہیے ویسے تو اسلام کہتا ہے کہ مت پکے مکان بناو قرآن پاک بھی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارا بصیرہ نہیں ہے یہ پکے مکانات مت بناو تو اس کو سمجھنا ہوگا اور اسی سے ہی اس پہ چل کے ہی نظام کی درستگی ہوگی بات میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارز کی ہے کہ جب ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدل رہی ہیں تو اللہ کیسے بدلے گا اور ویسے بھی ایسا بھی یہ بھی مثال ہے کہ جیسے ہی قوم یہ بھی قرآن پاک کا فیصلہ ہے جیسی قوم ویسے حکمران بلکل صاحب تو کیونکہ ہم ہی سے چلو ہم تو چلو جو ہر بندہ تو بادشا بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ چلو جو اس قابل ہے لیکن وہ ہمی سے تو ہے وہ وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں جو ہماری سوچ ہے وہ ایسا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے جیسے ہم کو خودغرضی اور میٹینیلزم اور یہ مادیت کی ہم کو حوص ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں اس وقت ان کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ جب جب عوام خوش نہیں ہے جب مخلوق خوش نہیں ہے تو آپ کی کیا حکمرانی ہے آپ آپ دیکھیں محصومین کو دیکھیں کبھی ان کے در پہ کوئی سوالی آ جاتا تھا تو کئی کئی دینوں کے ایسے عام کتابوں میں تواریخ میں آپ دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ وہ اگر ان کے پاس صبح ہے صبح کا ان کے پاس اگر ہے تو شام کا نہیں ہے اگر شام کا ہے تو دن کا نہیں ہے اگر اور جو ان کے پاس اگر کوئی سوالی آ کے در پہ ان کے سوال کر دیتا ہے تو آپ ان کی ہیلاروں مثالیں ہیں تو وہ ان کو دے دیتے تھے بلکہ ایسے مثال ہے کہ نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا کہ کئی کے دنوں کے فاقوں کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندتے تھے تو وہ پتھر کون باندے ہیں تو یہی سوال ہے بلکل ٹھیک ہے زفر بھائی بے شک اس پہ تو بہت تفصیلی بات کی جا سکتی ہے ابھی بھی اس کو بہت سارے دن دیا جا سکتے ہیں اس ٹوپک کو اور ہم منتظر ہیں کہ ہم میں بھی کوئی ایسا انقلاب لے کر آئے کوئی رہبر ملے ایسا جس سے ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور کیونکہ ہم ایک انفرادی سوچ اور انفرادی سوچ کی تبدیلی جو ہے اس کی بہت سخت ضرورت ہے یہ جو پہلا قدم ہے یہ ہمیں خود اٹھانا ہے اور پھر یہ سارے قدم مل کر جو ہیں وہ اعتماعی طور پر ایک تبدیلی لائیں گے ایک انقلاب لائیں گے جو دا ہو جائے ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری آپ کا بہت بہت شکریہ اور معذرہ چاہتی ہوں میں ان خواتین و حضرات سے جو بھی کال کر رہے ہیں اور ٹائم کی کمی کے باعث ہم ان کی جو کال ہے وہ نہیں لے سکتے آپ سے کل پھر انشاءاللہ صبح دس بجے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ خوش رہی اللہ حافظ